موسیقی 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 جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم میٹرائیسز سٹارٹ کریں گے جیگے ایسیس بی ایکاؤنٹس ایسسٹنٹ ایکزام ہونے والا ہے اس کے لئے تو اس میں سے ہم نے آشنٹس ایسی سے کیا گے ہماری اسٹرائیگی مایٹرائیسز اسٹوالے پہوشن رощوی ویڈیو ایکرام بنائے نہ تو ہم نے زیادہ ٹائم لگانا ہے کم لگانا ہے جتنا دس مارکس کے لئے ہمیں پڑھنا پڑے گا اتنا ہی کام ہم اس پہ کریں گے ٹھیک ہے جس نے ابھی تک جو ہمارا وہ پہلا ویڈیو دیکھا نہیں ہوگا میں اس سے سجسٹ کروں گا کہ وہ پہلا ویڈیو دیکھ لے تاکہ اسے بھی پتا رہے گی ہم کون سب میں فالو کر کے یہ چیزیں آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے میں کور آف کریں گے اس کا سلو بس ٹھیک ہے تو اس میں سے جو سب سے پہلے ہیں وہ آئے گا اہم سب سے پہلے ہیں جو سب سے پہلے ہیں ٹھیک ہے تو میں لکھانا ہوں ایک ٹھیک ہے Array ہے کہ Rectangular Array Array بالاتف Arrangement رجال Rectangular Arrangement Of M Rows And N Columns ہے کہ is called m by n matrix اسی اسی into n نیب 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 تو یہ چیز ہم represent کیسے کرتے ہیں usually ہم represent اسے matrix ہو کہ وہ represent کی جائے capital letters سے اگر m by n مجھے in general form دکھانا ہو تو میں اس کو کیسے لکھ پا ہوں it is a sub 11 ٹھیک ہے subscribe میں ہی آئے گا a sub 12 so on up to a sub 1 n ٹھیک ہے i a a a 2 a 2 2 n ٹھیک ہے پھر dot dot م 1 a m 2 a m ٹھیک ہے پھر dot dot m y n اگر اسی چیز کو ہم نے compact form میں لکھ نا ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں a sub i j m by n ٹھیک ہے اب جو یہاں پہ آپ horizontal strips دیکھو گے ٹھیک ایسے ہم نے بولا m rose تو یہ horizontal strips لے لوگ یہ والا ٹھیک ایسے یہ ایسے پھر یہ تو there in number یہ پہلا یہ دوسرا پھر چلتا جائے گے m تک تو یہ آگے m rose ہمارے پاس columns ایسے جو vertical strips آئیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے these will be called columns ٹھیک ہے یہ اگر آپ count کرو گے 1 2 so on up to n تو یہ n column اسے بولتے ہم matrix m by n matrix ٹھیک ہے یہ matrix کیا تلائی m by n اور یہ جو یہاں پہ a 1 1 a 1 2 a 1 n یہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ a i j اگر میں بولوں can be real or complex ٹھیک ہے یہ کچھ بھی ہو سکتے یہ a i j اور یہ i j جو ہے نا یہ ہمیں آپ یاد رکھنے کے لئے سے یہ رکھ سکتے ہو کہ یہ ہمیں address بولے گا کہ یہ entry کہاں پہ لائے کرتی ہے i یہ بولتا کہ row کس والے row میں ہے یہ j جو ہے اس کا وہ بولتا یہ کون سے والے column میں present ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ arbitrary entry اٹھا لوں a two two تو مجھے دلیکلی پتائے کہ second row go second column ٹھیک ہے اگر اگر آپ کو بولو کہ آپ کبھی نہ کبھی زندگی میں کبھی نہ کبھی بہت بار زندگی میں ایک matrix کے اس جیسے element رہ چکے ہو ٹھیک ہے تو غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ کیسے ہوگا کہ ماں لوگ morning assembly جب ہم school جاتے تھے وہ سب نے attend کر کے رکھی ہوگی ہے تو وہ پہ کیا ہوتا تھا کہ کچھ اس پرکار سے students کو line up کرواتے تھے ٹھیک ہے تو کوئی بندہ یہاں پہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ rows اور columns کا arrangement ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جو یہ ہم دیکھ رہے arrangement of students morning assembly پہ تو یہ بھی ایک matrix کا form لے لیتی ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے اس example سے آپ کو matrix بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں بتا چلوں کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ ریکٹینگلر brackets ڈالو بلکہ آپ اس کو represent کرنے کے لئے ایسے بھی کر سکتے ٹھیک ہے اور ایک بات ہے کہ یہاں پہ rectangular جو بڑے یہ important ہے اس پہ میں example دوں گا جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ test وغیر ہوں میں تو اس پہ ان چیزوں کا دیان دیا جائے گی اگر وائز یہ بہت بار یہ matrizes کی definition پڑھ رکھی ہوگی آپ نے history دیکھ لی ہوگی اور history کا کام ہے نہیں ٹھیک ہے دس marks کا silbus ہے تو اسی ایک آڈ اگر ہم نے اس کو cover up کر نا یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا basic دیا تھا دیا میں نے آپ کو matrix کیسے بول دیں کی کیا آنے والی ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہم so definition تو میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے compact form میں نے بول لے آپ کو کہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں that is a ij and this is m y n ٹھیک ہے یہ جو pier آئے گا اسے آپ بولو گے size of matrix ٹھیک ٹھیک تو مان لو کہ میرے پاس کچھ اس پر کار کا سسٹم ہے 1 2 3 x y and t ٹھیک ہے تو اگر آپ اس میں یہ ایسے horizontal strips count کروگے there are 2 in number تو 2 row آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ vertical strips کاؤ number کاؤ سیز آئے گا 2 x 3 کا سیز ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی ہم order بھی بولتے ہیں that is just the terminal جی اس میں کچھ خاص رکھا نہیں ہے آپ دیکھے دیکھے کہ we will prefer اگر matrix کچھ ایسی ہو 1 2 x and this y the number of rows here is 2 number of columns here is 2 so size that is 2 by 2 یہاں پہ ہم usually use کرتے its order 2 order 2 بولتے آپ size بھی بھولو کہ کوئی غلط بات نہیں order بھولو تو تو میں کہہ رہا تھا آپ سے ریکٹینگلر جو وہاں پہ بھولڈ آئے تھا وہ important کیسے مال لو کہ میں کچھ ایسے بنا رہا ہوں 1 2 3 ٹھیک ہے یہاں پہ 4 and 5 تو اس کو ایسے cover off کر رہا ہوں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ کی کیا یہ matrix ہے یہ چیزیں آپ کو آن چاہیے ٹھیک ہے اس پہ بھی question بن سکتا ہے کہ which of the following is a matrix ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ یہ rectangular form ہے اس کی کوئی shape rectangular بنتی ہے ٹھیک نہیں بنتی so it's not a matrix ٹھیک ہے تو rectangular word جو ہے وہ important کی وہاں تھے this is an example اب بہت سارے بنا سکتے ہو ہے نا آپ ایسے کچھ بنا لو one two three four and five پوچھ لو کسی سے یہ matrix ہے نہیں ٹھیک ہے تو rectangle جو word وہاں پہ آیا that is but وہ اس لیے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہم here کچھ matrix کا ٹھیک ہے size میں نے آپ کو بھول دیا ہے order کب use کرتے ہیں وہ بھول دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر یہ matrix میں لے لوں آپ کو پتا ہے اگر مجھے پوچھنا آپ سے کی number of elements in a وہ کتنے ہوں گی جتنے اس کے row into جتنے اس کے column that is m ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی matrix ہے 1 2 3 5 9 6 یا یہاں پہ آپ intries ڈیو ایو ڈیو بت ڈیو انھیں ڈیو ایو آیم ڈیو اس میں امروز ہیں گولمز ہیں تو اس میں کتنے elements آئیں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب جو آئے گا that is equality of matrices ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس ہے matrix A میں compact form میں لکھ رہا ہوں M by N ٹھیک ہے اور ایک اور matrix ہے B اس کا size ہے P by Q ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا بولنا ہے then جو matrix A ہے B کے equal ہوگی if یہ equal کب ہوں گے if number one آپ نے دیکھنا ہے M is equal to P کیا یہ چیز ہٹس پہ کر رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا چیز آپ نے کیا دیکھنا ہے N is equal to Q اور last چیز آپ نے کیا دیکھنا ہے A sub I J B B sub I J یہ equal ہے for all I one two so on up to M and J one two so on up to N ٹھیک ہے تو ابھی یہ سمجھ نہیں ہے رہا ہوں اس سے لئے میں بول دے رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی دو matrices ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے A اور B آپ نے بولنا ہے کیا یہ equal ہے پہلا چیز جو آپ چک کروگے آپ چک کروگے number of rows ٹھیک ہے number of rows یہاں پہ آپ دیکھو گے M is equal to P that is number of rows of this is equal to number of rows of this that's the point number one and point number second is number of columns that's N and number of columns that's here Q وہ equal ہونے جائیے ٹھیک ہے اگر یہ دونوں equal ہوئے تو ہم آگے بڑھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ corresponding جو entries ہیں جن کا address جیسے میں نے آپ کو بولا same ہے کیا وہ equal ہے ٹھیک ہے example دیکھیں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں میں لے رہا ہوں 1 2 3 4 ٹھیک ہے اور میں لے رہا ہوں 1 2 3 4 یہ کوئی matrix ہے A یہ کوئی matrix ہے B ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا چک کرنا ہے کیا A equal ہے B تو پہلا چیز ہم کریں گے چک اس کے پاس row کتنے ہیں اس کے پاس row کتنے ہیں اس کے پاس جو row ہے horizontal جو strips ہیں وہ 2 ہے ٹھیک ہے اس کے پاس بھی 2 پھر اس کے پاس دیکھیں گے اس کے پاس columns کتنے ہیں وہ بھی 2 ہے وہ بھی 2 تو پہلی 2 conditions sets پہ ہو رہی ہے پھر corresponding entries اس کا address 1 1 اس کا address یہاں پہ 1 کیا یہ same ہے ہاں جی same ہے اس کا address 1 2 اس کا address 1 2 یہ والا 1 2 A A 1 2 تو ہاں جی same ہے تو یہ دونوں بھی equal اس کا address A 2 1 کیا یہ same ہے ہاں جی same ہے اس کا address 2 2 اس کا address 2 2 کیا یہ دونوں same ہے ہاں جی same تو ہم بولیں گے کہ دیار ایک اور example دے رہا ہوں میں اسی چیز کو سمجھانے کے لئے آپ کو ٹھیک ہے آپ کی بار میں کیا کر رہا ہوں کہ A کو لے رہا ہوں میں X 1 4 ٹھیک ہے اور B کو لے رہا ہوں میں 4 1 3 and 2 تو ابھی آپ پہلے اس کا size چیک کر ہو یہ 2 2 2 and 2 number of rows equal number of columns equal number columns ین دو conditions کو combine کر کے بول سکتے ہو کہ اگر size same رہا ٹھیک ہے تو آپ کیا بولوگے کہ اس کے جو یہ دو condition یہ sets پہ کر رہا ہے پھر آگے کیا بول نا کو یہ دون equal ہوں گے تب بھی جب x 4 کے equal آج اور y 3 کے equal آج چلا وہ چیز ہو گئی اب یہ 4 ہے 2 ہے کیا equal ہے نہیں ہے تو ہم بولیں گے کہ a is not equal b کیونکہ یہ entry اس کے equal ہونی چاہیے تب ہی ہم بول سکتے تھے کہ یہ دونوں equal ٹھیک ہے equality پہ question پکا بنے گا ہے نا تو اس definition کو آپ اچھے طریقے سے سمجھو گے ٹھیک ہے سو یہ تھا equality of matrices ابھی کچھ اور examples میں آپ اپ رہا رہا اگزامپل ہے matrix میں لے رہا ہوں a is 1 4 this is y and 3 b لے رہا میں 4 b لے رہا میں 1 یہ ہم پہ y کی جگہ میں x لے لوں یہ پہ t لے لوں یہ پہ میں لے 4 تو ان دونوں کو چک کرنا ہے کہ یہ equal ہے اس کا size یہ رہا اس کا size یہ رہا number of rows 2 number of rows 2 number of columns 2 number of columns 2 تو ہم کیا بولیں گے کہ پہلے جو دو condition وہ sets پہ 1 is equal to 1 ٹھیک ہے اب یہ 4 ہے x تو x کو 4 ہو ہو جائے آگے t کو ہو ہو پڑے گا 3 ٹھیک ہے اور y کو ہو ہو پڑے پڑے اگر یہ 3 چیز ایسے ہو اور order یہ تو same یہ size تو ہم بولیں گے کہ the matrices یہ دونوں equal ٹھیک ہے آگے ایک اور example اسی پہ دے رہا ہوں اس پہ question پکا بنے گا ٹھیک ہے تو اس کو بڑے جان سے دیکھ ہو گے تو میں matrix لکھ رہا ہوں 1 2 3 x 1 4 ٹھیک اور b لے رہا ہوں 1 2 3 x ٹھیک ہے تو find question کہ find x value of x such that matrix a is equal to matrix d یہ question ٹھیک ہے تو ایسے بھی question پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک options جو ہے آپ کے پاس میں دے رہا ہوں x equal 1 x equal 3 x equal 2 یا none of these ٹھیک ہے ان میں سے queen یا no such x exists ایسا کوئی x ہے نہیں جس کے لئے a equal کر جائے b کو آپ نے چکر نہ پہلے آپ کیا چکر ہوگے اس کے روز کتنے وہ دو ہے اس کے columns کتنے وہ تین ہے اس کے جو روز ہے وہ تین اور اس کے columns ہیں دو تو کیا اس کے روز اس کے روز کے equal نہیں ہے تو بات کتنے تو میری اس چینل پہ نا میٹرائیسز پہ میں نے بہت ڈسکشن کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے جو اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ نہ چاہتا ہو وہ ویڈیوز بھی چک کر سکتے ہیں وہ اندر دے ہیڈنگ لینئر الجبہ ہوں گے اس پھرے اس پلی لسٹ جو کر رکھا ہے ٹھیک ہے وہ ہاں سے اور دیفت میں چیزوں کو پڑھ سکتا لیکن جس طریقے کا exam ہے دس marks کا پیپر آئے گا اس میں سے اور جو ہے سٹیٹ والے پوزشن سے آئیں گے تو زیادہ اس پر ٹائم لگانا میں حال سے ٹھیک بات نہیں رہی گی ٹھیک ہے کنٹینورسلی جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں میں نے ٹیلی گنام کی لنک دے رکھی ہے ٹھیک ہے اب اس پہ کلک کر کے جو ایڈ ہو جاؤ ٹھیک ہے تاکہ جو ٹیس بنیں گے وہ اس پہ اپلوڈ ہوں گے ٹیلی گرام کی اس چنل پہ اور باقی رہا کہ آگے ہوگی تو ایسے ہی چلتا جائے ٹھیک ہے وہ ختم کرنے کے بعد اس کے بعد نیک ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ آرام سے آپ